آدھا برز ہے ناظرین ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں غوث مہیدین خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر روس اور خزاکستان کا سفر کر کے لوٹنے والی کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ لیڈی پروفیسر کی سویب نمونوں کی ریپورٹ آئی نیگیٹیو زلاوہ ہیلت انتظامیہ نے لی راحت کی سانس مگر اب بھی شہریان کو احتیاط برتنی کی ضرورت زلا کلیکٹر کی ہدایت پر تاجیروں کا پکارا گیا دو روزہ بند ست فیصد کامیاب شہر میں سبھی دکانیں بند مگر شہریان کو نہیں اپنی صحت کی پروا مارکٹ میں دن تمام دیکھا گیا عوام کا حجوم 22 مارچ کو منائی جائے گی شبے میراج علماء اکرام دے رہے ہیں شہریان وہ نوجوان کو عبادت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کا مشورہ راستوں اور بازاروں میں وقت ضائع نہ کرنے کی بھی نصیحت اور بیڑ بائی پاس روڈ پر پیش آیا دل خراش حادثہ تیز رفتار ٹرک کی ضد میں آ جانے سے ایک 65 سالہ ٹو ہیلر سوار کی موت واقع اور اب خبریں تفصیل سے رشیہ اور خزاکستان کا سفر کر کے لوٹی لیڈی پروفیسر کے سویپ کے دونوں نمونوں کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے ساتھ ہی اس خاتون پروفیسر کے رابطے میں آئے بیس طلبہ کے بلغم کے نمونوں کی ریپورٹ بھی نیگیٹیو آئی ہے جس کے بعد ذلہ انتظامیاں اور شہریان نے رہت کی سانس لی واضح رہے کہ ان دینوں کورونا وائرس نے ساری دنیا میں خہر برپا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں بھی اس مرض میں مبتلا کئی پوزیٹیو مریض پائے گئے جس کے بعد حکومت و انتظامیاں حرکت میں آ گئی اور جنگی پیمانے پر اس مرض کی روک تھام کے لیے کئی ٹھوس خدم اٹھائے گئے گزشتہ ہفتہ ہمارے شہر میں ایک خاتون پروفیسر جو روس اور خزاکستان کا سفر کر کے وطن لوٹی تھی اس مرض میں مبتلا پائی گئی تھی جس کا علاج دھوت ہسپیٹل میں جاری ہے علاج سے خبل اس کے سویپ ٹیسٹ کی ریپورٹ کوویڈ نائنٹین کے لیے پوزیٹیو آئی تھی جس کے بعد زیلہ انتظامیاں وہ منسپل انتظامیاں نے اس مرض کی روک تھام کے لیے سخت خدم اٹھائے اکتیس مارچ تک احتیاطی طور پر سبھی تعلیمی ادارے کو بند کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح ایسے کاروباری ادارے جہاں عوام کی بھیڑ اکھٹا رہتی ہے وہ تمام ادارے بھی اکتیس مارچ تک کے لیے بند کر دیے گئے پیٹھن کی یاترہ ملتوی کر دی گئی شہر میں موجود سیاحتی مقامات بھی بند کر دیے گئے اور پوری سرکاری مشنری اس مرض کی روک تھام میں لگ گئی متاثرہ پروفیسر جس علاقے میں رہتی تھی وہاں سروے کیا گیا اور گھر گھر جا کر علاقے کی ساکینان کی طبی جانچ کی گئی شہر میں دھائی ہزار کے خریب کورنٹائن وارڈز خائم کیے گئے اور سینکڑو آئیسولیشن وارڈ بنائے گئے متاثرہ پروفیسر کے علاج کے دوران ہر تین دین کو ان کے سوایپ کے نمونے لے کر جانچ کے لیے پونہ لیبوریٹری بھیجوائے جاتے رہے اسی طرح خاتون مریضہ کے رابطے میں آئے بیس طلبہ کے بھی بلغم کے نمونے لیبوریٹری جانچ کے لیے بھیجوائے گئے آج سیویل سرجن ڈاکٹر سندر کلکرنی اور منسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈل کر نے ایم سی این کو بتایا کہ متاثرہ پروفیسر کے جو دو سوایپ کے نمونے ٹیسٹ کے لیے بھیجوائے گئے تھے ان کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ خاتون پروفیسر صحت یاب ہو چکی ہے اسی طرح اس مریضہ کے کانٹیکٹ میں جو بیس طلبہ آئے تھے ان کے بلغم کے نمونوں کی لیبوریٹری ریپورٹ بھی نیگیٹیو آئی ہے جس کے بعد زیلا وہ منسپل انتظامیاں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے راحت کی سانس لی ہے اس طرح سے فیلحال تو ہمارا شہر وہ زیلا کورونا فری ہو گیا ہے جو شہریان کیلئے ایک خوش خبر ہے یہ ہماری کامیابی ہے جیسے کورونا وائرس کا پوزیوٹیو پیشنٹ وہ جو مہیلہ تھی اس کے اوپر اچھی طریقے سے ہم نے ٹریٹمنٹ کی اس کے سمپرک میں جو سات سو چھبیس جو ناغرک تھے اس کے جو سمپرک میں تھے انہیں ہمیں ہم کورنٹائن بھی کیا ہمارے ہیلت آفیسر ڈکٹر نیتا پاڑکر سیٹی جینئر ہمارے رجل پانجڑے اور منسپل کمیشنر میں اور میرے ساتھیوں نے پوری طرح سے اس پریشتیتے پر نیانترن پانے کے لیے پوری کوشش کی اور اس کا جسے ہم پہتے ہیں ریزلٹ ایک جو مہیلہ ایک جو ہماری بہان جو پوزیوٹیو تھی آج میں سمجھتا ہوں اس کے سیپ کے سیمپل نیگیٹیو آئے اور ہم سبھی نے ایک اچھے خبر سن کر ہمیں بھی بہت خوش ہوئی ایسا نہیں کہیں گے ابھی تو شروعات جو تھترے والا پیریڈ ہے وہ شروع آئے اس لیے تو گورنمنٹ نے تھرٹی پس تک کا پورا ہائی آلٹ ڈیکلیر کیا ہے ہمارے شہر میں بھی آج دیکھ رہے ہیں آپ راستوں پہ پس اب سمسان ہے کوئی ناغریک راستے پر نہیں پھر رہا ہے جنتا کرفیو ادرنیا پرائیم میریسٹر صاحب نے کلکہ گوشیت کیا ہے لیکن آج سے ہی کرفیو لگ گیا جیسا ماہول ہے ناغریک بہت سمجھدار ہے پوری طرح سے ہمیں کوپلٹ کر رہے ہیں ہماری ہیل ڈیپارمنٹ کی ینترنا ہماری سیبل ڈیپارمنٹ کی ینترنا پوری طرح سے آلٹ ہے اور سمجھو در بھاگ گیوش کچھ پرستیتی نیرمان ہوتی ہے تو جرور ہم اس سیچیشن کا اس پرستیتی کا مقابلہ کر سکیں گے اتنی ہم نے تیاری کر چکے میری ڈاکٹر پولکر نی جللہ چلے چیزک آرمگا بھائل آج جی ریپورٹس آپنے لائے اینا ہی اینا ہی انہیں مجھو پرابت دھالے تیارتی شے دلہ ساتھ اینا ہی ریپورٹس آئے تیار مدے پراموک کھین اپنے جی پوزیٹیو پیشن جی اپچار گھے دھو دی تیار پوزیٹیو پیشن چے دونی سیامپلز دونی نمونے ہی نگٹیو آلے تھے تیار پوزیٹیو پیشن جہاں ساوستے مدے کاریرات ہوتی تیار ساوستے تیار گولان چے وہ دنچہ سو بچ چا ستاک چے اچھا پنے اکندری 21 نمونے گیتلے ہوتے تیار 21 نمونے پن نگٹیو آلے تھے تیار موڑا ہاتھا سدھیادری آرومت کارننا سوکتی چا سواز گھیل کے حرکت پنے آرومت شہر میں ایک پوزیٹیو پیشنٹ ہے وہ ان کا جن سے جن سے سمپرک ہوا آئے وہ ایک مہاویدیا لائے میں پرادیا پی کا تھی تو ان کی جو سمپرک میں سٹوڈنٹ آئے ہیں سٹاف آئے ہیں ایسے مل کے ہم نے سب ہی کو اور جو پردیش سے آئے والے ناغریک ہے جو بھارتی ناغریک پردیش سے آرومت شہر میں آئے ہیں ایسے سب ملا کے کل 800 تک لوگوں کو ہم نے ہوم کارنٹائن سٹی میں کیا ہے اس میں جیدہ تر سنکھیا 726 یہ کالج کے ویدیار تکی ہے اور باقی جو ہے اپنے شہر میں جو پردیش سے آئے والے ناغریک ہے وہ اس میں سبھی کی ہیلت اچھی ہے ہم روز ان کو ان کے سمپرک میں ہے سب لوگوں کے اور ہم روز ان کی ہمارا ڈاکٹر جاتے ہے ان کو چیک کر لیتے اور ان کی تبیت کے لیے ہم پورا دیکھتے ہیں ابھی جو کالج سے سب سٹوڈنٹ تھے اس میں سے 20 لوگوں کے ہم نے ریپورٹ بھیجے تھے جو زیادہ سمبرک میں آئے تھے کچھ سمٹنز بتا رہے تھے اور 20 ہی لوگوں کا ہم نے سواپ بھیجا تھا ابھی ان کا ریپورٹ اپنے کو پرابت ہوئی ہے اور وہ پورے 20 کے 20 نگیٹیو آئے ہے اس لیے کسی کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اپنا شہر آج تک تو بھی ویسے کم اپرسار اپنے شہر میں ہویا ہے کورونا وائرس کی روک تھام کیلئے زیلا کلیکٹر نے احتیاطی طور پر 21 اور 22 مارچ کو سبھی کاروباری ادارے اور تجارتی مراکیز بند رکھنے کی ہدایت دی تھی جس پر اورنگاباد زیلا ویاپاری مہاسنگ کے اعلان کے بعد شہر میں سبھی دکانے ست فیصد بند رہی ناظرین شہریان کو کورونا وائرس نامی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے سرکاری مشنری بھاگ دوڑ کر رہی ہے اور ہر وہ خدم اٹھایا جا رہا ہے جو کورونا وائرس نامی بیماری کو پاؤں پسارنے سے روکنے کی لیے ضروری ہو گزشتہ روز زیلا کلیکٹر ادائی چودھری نے ہدایت دی ہے کہ احتیاطی طور پر 21 اور 22 مارچ کو دو دن کے لیے شہر میں موجود سبھی کاروباری ادارے اور تجارتی مراکز بند رکھے جائیں جس پر اورنگاباد زیلا ویاپاری مہاسنگ میں شامل تاجیروں کی ستر مختلف تنظیموں کے ذمہ داران نے 21 اور 22 مارچ کو ضروریات زندگی کیلئے لازم اشیاء کی تجارت کو چھوڑ کر سبھی کاروبار بند رکھنے کا اعلان کیا جس کے مطابق آج شہر کی سبھی دکانے مگر شہریان راستوں پر گشت کرتے دکھائی دئیے بازاروں میں ٹو ویلر اور فور ویلر گاڑیاں دورتی دکھائی دیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ عوام اب بھی اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے لہذا شہریان کو چاہیے کہ اس مرض سے تحفوظ کے لیے وہ زلہ انتظامیہ کے احکامات پر سنجیدگی سے عمل کریں اور گھروں سے کسی خاص ضرورت کے تحت ہی باہر نکلے وزیراعظم نریندر موڈی نے 22 مارچ کو صبح 7 بجے سے شام 9 بجے تک شہریان سے گھروں میں رہ کر جنتہ کرفیو لگانے کی اپیل کی ہے زلہ کلیکٹر عدی چودھری نے سبھی شہریان سے درخواست کی ہے کہ وہ 22 مارچ کو گھروں پر رہ کر اس جنتہ کرفیو کو کامیاب بنائیں اور کوویڈ 19 پر خابو پانے کے لیے سرکاری مشنری سے تاون کریں آج ہم لوگ یہاں پیٹھن گیٹ پر کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹھن گیٹ سے جو یہاں کا مارکٹ ہے مارکٹ تو پورا بند ہے دراصل زلہ انتظامیہ کی جانب سے کورونا وائرس کی روکھ تھام کے لیے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ دو روز تک تجار تاجر افراد اپنا کاروبار بند رکھیں جس کی زلہ انتظامیہ کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اورنگاباد زلہ ویپاری مہاسنگ اور اس سے جڑی ستر تنظیموں نے آج کاروبار بند رکھنے کا اعلان کیا جس کے مطابق آج شہر کی تقریبا سبھی دکانے بند نظر آئیں گو کے زلہ انتظامیہ نے کرانہ میڈیکل اسٹور دودھ اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے لازمی اشیعہ کی دکانوں کے کاروبار کو جاری رکھنے کی اجازت دی ہے جس کے مطابق آج شہر میں کرانے کی دکانے اور میڈیکل اسٹور کھلے نظر آئے لیکن یہاں انتظامیہ جس مقصد سے کاروبار بند رکھنا چاہتی تھی وہ تھوڑا ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آج بازار میں دکانے تو بند ہے لیکن شہریان کی چہل پہل برابر جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں شہر میں سڑکوں پر گاڑیاں تیزی سے آ رہی ہے اور جار رہی ہیں گاڑیوں کی آم و در جاری ہے ٹو ویلر پر سوار ہو کر لوگ شہر میں گھوم رہے ہیں دراصل کورونا وائرس آج ساری دنیا پر خہر ڈائیو ہے اور ہم سیکنڈ فیس سے گزر رہے ہیں یہ ہماری خوش خسمتی ہے ایک اچھی خبر ہے کہ ہمارے شہر میں جو ایک کرونا وائرس کا پوزیٹیو مریضہ پائی گئی تھی اس کے کانٹیکٹ میں جتنے افراد آئے تھے ان میں سے بیس افراد کے سویب کے نمونے جو لیبارٹریز کو بھیجے گئے تھے ان کی ریپورٹ نگیٹیو آئی ہے اور یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ ہمارے شہر میں اس مرز سے اب تک ایک بھی کیجو نہیں لیکن اگر اس مرز کو مکمل طور سے اس شہر سے تڑی پار کرنا ہے تو ہمیں عوام کو چاہیے کہ وہ ظلہ انتظامیہ اور حکومت کے ہر احکام پر عمل کریں ان کا تعاون کریں اور خود گھروں میں رہیں تاکہ اس مرز پر خابو پایا جا سکے میں خازی مہید دین کیمرمن ستیش خرات کے ساتھ ایم سی این نیوز کے لیے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی طور پر دسوی جماعت کا تیویس مارچ کو لیا جانے والا پرچہ ملتوی کر دیا گیا ہے اب یہ پرچہ کب لیا جائے گا اس کا اعلان 31 مارچ کے بعد کیا جائے گا یہ اعلان اسکول ایڈوکیشن منسٹر ورشا گائکوار نے کیا ہے سوموار کو ہونے والی جو دسوی کی پرکشہ ہے اسے ہم پسپون کر رہے ہیں 31 تاریخ کے بعد آبی آنے والی تاریخ کی گھوشنا کی جائے لی تب تک پرابط پرستہ انسار ہم اس کے گھوشنا کریں گے پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے آپ کیا ایک سلحہ دیں سبسی بڑی پتہ مکتا ہے اور اسی لیے سوموار کا پیپر جو ہم نے پوسپون کیا ہی زیلا کلیکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مونسیپل کارپوریشن نے آج سیٹی بس سرویس مکمل طور پر بند رکھی 22 مارچ کو بھی سمارٹ بس سرویس بند رہے واضح رہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کی لیے زیلا انتظامیہ نے 21 اور 22 مارچ کو مارکٹ اور دیگر کاروبار بند رکھنے کی ہدایت دی ہے جس پر عمل کرتے ہوئے مونسیپل انتظامیہ نے 21 اور 22 مارچ کو سیٹی بس سرویس بند رکھنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت آج یہ سرویس مکمل طور پر بند رکھی گئی مونسیپل انتظامیہ کی مطابق ان دونوں دنوں میں تمام گاڑیوں کی صاف صفائی کی جائے گی اور ان پر اندر وہ باہر سے جراسم کچھ دواؤں کا چھڑکاؤ کیا جائے گا تا کہ ان گاڑیوں میں سفر کرنے والے مسافروں کو کسی خسم کی بیماری کا کوئی خطرہ نہ رہے پیٹرول پمپ پر گاہکوں کی بھیڑ کم کرنے کے لیے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسییشن کی جانب سے گاڑیوں میں زیادہ پیٹرول بھروانے کی اپیل گاہکوں سے کی جارہی زلہ کلیکٹر کی ہدایت پر زلہ ویاپاری مہاسنگ نے دو دن کے لیے کاروبار بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ زلہ کلیکٹر نے اس بند سے ضروریات زندگی کے لیے لگنے والی اشیاء فروخت کرنے والے تاجیروں کو مستثنہ رکھا ہے جس میں پیٹرول پمپ اور گیس ایجنسیا بھی شامل ہیں مگر شہریان بڑی تعداد میں سبزی ترکاری کرانا شاپ اور پیٹرول پمپ کا روخ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول پمپ پر گاہکوں کی بھیڑ اکھٹا ہونے لگی ہے لہذا اس حجوم کو کم کرنے کی غرض سے پیٹرول مالکان کم از کم دو سو روپیوں کا پیٹرول اپنی گاڑیوں میں بھر وائیں اور فور ویلر گاڑی مالکان اپنی گاڑیوں کے ٹینک فل کر لیں جبکہ رکشہ ڈرائیورز کم از کم تین سو روپے یا تین لیٹر پیٹرول پر چیز کریں جادہ واری مونڈا کا فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہولسل مارکٹ باویس سے چوبیس مارچ تک بند رہے گا یہ تلہ چھترپتی شیواجی مہراج بازار سنکل سیوہ بھاوی سنستہ کے مجیب خان نے ایم سی این کو دی انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کیلئے سرکاری مشنری کی جانب سے ٹھوس خدم اٹھائے جا رہے ہیں اور شہریان سے بھیڑ والے علاقوں میں جانے سے پرہز کرنے کی بار بار اپیل کی جا رہی ہے لہذا جادہ واری مونڈھا میں فروٹس اینڈ سنکل سیوہ بھاوی سنستہ کی ذمہ داران نے بازار کمیٹی کے چیئرمین کو ایک میمرینڈم دیتے ہوئے ان سے درخواست کی ہے کہ یہاں کاروبار کرنے والے تاجروں کسانوں اور دیگر گاہکوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بند کے دوران مارکٹ کے احاطے میں خصوصی صاف صفائی مہیم چلائی جائے اور صاف صفائی کر لینے کے بعد منسپل ہیلتھ انتظامیہ کے تعون سے وہاں جراسیم کچھ دواؤں کا چھڑکاو کروایا جائے اس طرح راستے میں پھیلی گندگی میں ویجیٹیبلز اور فروٹ فروخت کرنے والے کسانوں کو اس جگہ کاروبار کرنے سے باز رکھا جائے کرونا وائرس کی ویجی سے ہمارے منڈی اصوشن نے نینہ لیا کہ یہاں پر منڈی میں صاف صفائی کا نظم ہو اور کل اتوار کو بند ہونے سنڈے کو بن ہی ہو رہا ہے اس کے بعد سو مانگلوار کو بند کرنے کا نینہ لیا گیا کہ یہاں پر صاف صف صف مانگلوار کے دن کرائی جائے دو دن ہم اس کو فوار نہیں کرائی جائے ہاں پر اور فوار نہیں کرنے کے ساف صف بھی ہو اس کے قارے ہم نے مانڈی تین دن بند کا نینہ لیا ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ سکتر بتائیں جادو واری منڈی KPMC مارکیٹ جادو کورونا وائرس نامی بیماری دراصل کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے اور اس مرس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی لیڈی ڈاکٹر ویمال ماں پاری سے کو ویڈ کو ویڈ مانجھے کورونا وائرس ڈیس 2019 2021 مدے ہاں پرثم چین مدیل اوہان یا شہرہ مدے سا پڑلا این تیان انتر اتکی ویگا نے سر جگ برات پسر این اتص 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 مدیل مہ ماری گوش کرنیا تالی لیا اتکی بھ سادران تاہا کورونا چا پرثم تو کسا ہوتو human to human کورونا ہا وائرس ہا ویش آن سجیون نست تو ایک جای بی کن آن تو مرد تاہی نائی جیوان تاہی دن ایک چھوٹ پارٹیکل آن تو جا ٹک کانی تیالا پوش کس بات آر نمی ریل تی تی تو وائد آی مرد آن جان نا کونی سمسر جا لی آن آش آن مد تو کھوپ ویغان وار تو ویش اس تاہا جن چی ایمی نیٹی کمی آست آش 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 مولان مد ایچ پس آش 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 موسیقی موسیقی 22 مارچ کو رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے اور آج سے 1400 سال قبل اس رات کو میراج کا واقعہ پیش آیا تھا اس رات کی کیا اہمیت ہے اور یہ رات کس طرح گزارنی چاہیے اس سلسلے میں مولانا نصیم الدین مفتحی نے تفصیلی معلومات فراہم کی شب میراج کے موقع پر یا بڑی راتوں کے موقع پر خاموشی سے عبادت کے اور دعاوں کے احتمام کی تعلیم ملتی ہے لیکن ہم ہر اسلامی حکم کی غلط نمائندگی برادران وطن کو کر کے اسلام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں چنانچہ بڑی شبوں کے موقع پر نوجوان اور ہمارے باز بھائی بجائے مسجد اور گھر میں عبادت کرنے کے ہوتلوں پر چوراہوں پر اور جو ہے عبازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں شور مچاتے ہیں بچے اس وجہ سے برادران وطن کے سامنے بھی اسلام کی غلط تصویر جاتی ہے جس کا بڑا گناہ ہے ہمارا ہم عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر ہماری تعلیمات مذہبی سیکھنے کی کوشش کریں ہم سے قریب آئے چہ جائے کہ ان کو تکلیف ہو اور جائے تو آپ کے نظم و نس کا مسئلہ ہو اور شور ہوگا ہو یہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے میری نوجوان دوستوں سے بھدرگوں سے بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اس دن کھیل کود میں لگ جاتے ہیں یہ تو اور بری بات شور کرتے ہیں آوازیں کستے ہیں یہ ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں ایک ایمان والے کے اخلاق سے بعید بات ہے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں اللہ نے فرمایا ان پانچ نمازوں کا سواب پچاس نمازوں کے برابر ہوگا اور یہ دن اور یہ رات جس کو شبہ میراج کہتے ہیں اسی کی یادگار ہے یہ ستائیس رجب کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج عطا کی تھی مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی میراج یہ ہے کہ وہ اس تحبے کی قدر کرے بج وقت نمازوں کا احتمام کرے اپنے لئے دعا کرے اپنے ملک کے لئے اپنے برادران وطن کے لئے دعا کرے کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو ہمارا ملک ترقی کرے ہمارا دیش پریم اور محبت کے ساتھ ترقی کرے نفرت کی جو دیواریں شیطان قائم کر رہے ہیں اللہ اس کو گرا دے اس رات میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے اور جب آپ گرڑا کے مانگیں گے تو اللہ ہر وقت قبول کرنے کے لئے تیار ہے منت سے سماجت سے عدب سے مانگو منت سے سماجت سے عدب سے مانگو درے کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا متنازعہ خانون سی اے اے پاس کرنے کے بعد مرکزی حکومت این ار سی اور این پی آر نافذ کرنا چاہتی ہے جس کی ملک بھر میں مخالفت جاری ہے کل جماعتی وفاق نے این پی آر کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لہذا اس سلسلے میں ایک کورنر میٹنگ گزشتہ شام کریم کالونی میں لی گئی ناظرین مرکزی حکومت نے حال ہی میں متنازعہ خانون سی اے اے پاس کیا اور اب ملک بھر میں این ار سی اور این پی آر نافذ کرنے پر بزید ہے جس کی ملک بھر میں مخالفت کی جا رہی ہے ماہری نے خانون کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے پارلیمانی اجلاس میں جو بیان دیا تھا اس کے مطابق این پی آر ہی دراصل این ار سی کی طرف پہلا خدم ہے اور مرکزی حکومت یکم اپریل سے این پی آر نافذ کرنے جا رہی ہے ملک کی کئی ریاستی حکومتوں نے اپنی ریاست میں این ار سی اور این پی آر نافذ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت مہراشترہ نے این پی آر نافذ کرنے سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کی ریپورٹ آنے کے بعد اسے نافذ کرنے یا رد کرنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا مگر مختلف جماعتوں کے سیاسی خائدین اور ملی تنظیموں کے ذمہ داران این پی آر کو غلط سمجھتے ہیں لہذا کل جماعتی وفاق کی جانب سے این پی آر کا بائی کارٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لہذا نیشنل پاپولیشن ریجسٹر کے لیے کیے جانے والے سروے کی غرض سے آنے والے سرکاری افسران کو کس طرح سے واپس بھیجوایا جائے اس تعلق سے محلجات کمیٹیہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا اور عوام میں بیداری کے لیے جگہ جگہ کارنر میٹنگ منخط کی جا رہی ہے اسی زمن میں ایک کارنر میٹنگ گزشتہ شب کریم کالونی میں رکھی گئی جہاں عادل مدنی نے ساکینان کی رہنمائی کی اور محلجات کمیٹی کے لیے ذمہ داران کے موبائل نمبرز حاصل کیے اس موقع پر جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے مصدیخ احمد، دانش صدیخی، محمد تسلیم، شیخ شعب، افضل انساری اور التمش حاشمی بھی موجود تھے وزیراعظم ہند نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے باویس مارچ کو گھروں میں رہ کر ملک بھر میں جنتا کرفیو لگائیں لہٰذا میر نند کمار گھڑیلے نے شہریان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس اپیل پر عمل کریں اور کوویڈ نائنٹین کی روک تھام کے لیے جنتا کرفیو کو کامیاب بنائیں کورونا وائرس سے آجارا چا پارشو بھومی بھر پروہ دیشا چے پانت پردان مہود ہے نرندر جی موڈی ساہبان نی دیشا چے پانت پردان مہود ہے نرندر جی موڈی ساہبان نی دیشا چے جنتے لیے ایک اپیل کیل رسطے اور یوں نکا کٹلیات پرکار چے بھیوار سمپورن پرنے تالوں جنتا کرفیو مہدی ساہب آگیبا سا پانت پردان مہود ہے انچا اپیل ہے آوان ہے نشیطان کرتبہ دکش مکہ منتری مہود ہے اوڈو جی ٹاکرے صاحبانی سودہ تیالا سمرتن دیلا آپن بکتو ہے ویگویگا پریتنا مانے اوڈو جی ٹاکرے صاحب سرکار چے یا ٹیکانی مکہ منتری مہود کرتا ہے راجز جی ڈوپے صاحب آروجیا منتری مانون بیگوے گا پتدتینے پریتنا شروعیت آسا آستاننا مکھے منتری مہو دیننی پنتبردان مہو دیننی کے لیلے آوان نشید پنے شہرات مہا پور مانون سمباج نگر آورانگ باد مادلے جنتے لہا ناغری کاننا میں آوان کریل کہ اپنے آلا یہ بھومی کے لیلے سمرتن دیاچے ہی جی بھومی کا تینے گھت لیلی ہی اپنے آروجیا کرتا گھت لیلی ہی اپنے آروجیا کرتا گھت لیلی جنتے چاہ آروجیا کرتا گھت لیلی نشید پنے آپن سدھا یا جنتا کرپیو مدے صحبہ گیوا آنے آپنے آروجیا جی کائی جی آپنے آز گیا پنتبردان مہو دین مکھے منتری مہو دیننی جے آوان کے لے جنتا کرپیو چا تیا سامیلوا می سوطہ سدھا ایک دیوشا کرتا ہم کارنٹائن مجھے جسا سوطالہ بندیس کروں گی نارے پرانتو مہتوچی پوشٹ ہے جواب داری آئے گھرات بسو نہیں چالنا رہنے جر ایک دیا جر جاوہ لگلے گھت لیلی پرستیتی جرود بولی تا نشید پنے نائلہ جوستو ملائی راستہ رو ترول آگے پرانتو ایک سیپسنے آپا داسو چکتو پرانتو نشید پنے یا چانگلے آشا ابھیان سیلپ کرپیو شیوسینا مہلہ شہر سنگٹھک پراجکتہ راجپوت اور شیوسینا مہلہ منڈل کی جانب سے کھڑکیشور علاقے میں جراسیم کچھ دواؤں کا چھڑکاو کروایا گیا اور ساکینان میں فیس ماسک اور سینیٹائزر تخصیم کیے گئے آج ساری دنیا کورونا وائرس نامی بیماری سے پریشان ہے جس پر خوابو پانے کے لیے سرکاری مشنری کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں اس مرس پر خوابو پانے میں حکومت و انتظامیہ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے شیوسینا پارٹی کی مہلہ شہر سنگٹھک پراجکتہ راجپوت اور مہلہ آگھاری کی جانب سے کھڑکیشور ناریلی باغ علاقے میں خصوصی صفائی مہیم چلائی گئی اور جراسیم کچھ دواؤں کا چھڑکاو کیا گیا جس کا آغاز مل سی امباداز دانوے کے ہاتھوں کیا گیا اسی طرح علاقے کے ساکینان میں پانچ سو سے زائد سینیٹائزر اور فیس ماسک تخصیم کیے گئے اس موقع پر شیوسینا پارٹی کی شہر مہلہ سنگٹھک پراجکتہ راجپوت شاردہ راوت بکیلا راجپوت شیوسینا پارٹی کے زیلہ صدر بندو اوک وشوناتھ راجپوت گوپال کلکرنی نتین واقی کر بلرام راجپوت انیس جادھو شرد سونونے بی ایس کورڑے ایس ایل پنڈیت کائلاش بن کر کندن راجپوت اور دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے بیڑ بائی پاس روڈ پر آج ایک دل خراش حادثہ پیش آیا جس میں ایک تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ جانے کی سبب ایک ٹو ہیلر سوار کی موت واقع ہو گئی محلوک کا نام محمد عبدالحق بتایا جا رہا ہے جن کی عمر 65 سال تھی مرہوم عبدالحق دوپہر دیڑ بجے کی خریب ایمائی ٹی چوک سے اپنے گھر جا رہے تھے کہ گوداوری ٹی پوائنٹ سے مہانو بھاؤ آشرم کی طرف جا رہے ایک تیز رفتار ٹرک نے عبدالحق کی ٹو ہیلر گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مار دی جس کی وجہ سے عبدالحق سڑک پر گر گئے اور تیز رفتار ٹرک انہیں روندوتا ہوا گزر گیا حالانکہ عبدالحق ہیلمیٹ پہنے ہوئے تھے مگر ٹرک کے وزن سے ان کا ہیلمیٹ چورا ہو گیا اور ان کے سر میں گھوز گیا جسے کاٹ کر نکالنا پڑا حادثے کی اطلاع ملتے ہی ساتارہ پولیس وہاں پہنچی اور ٹرک ڈرائیور تیس سالہ سندیپ ایکنات وائیکر کو حراست میں لے لیا یہ معاملہ ساتارہ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے زیلا کلیکٹر کے حکم کی خلاف وردی کرتے ہوئے حرصول علاقے میں شراب کا غیر خانونی کاروبار کرنے والے ایک شخص کو حرصول پولیس نے گرفتار کیا اور اس کے خفزے سے چھہ سو سولہ دیسی شراب کی بوتلے ضبط کی اے سی پی ڈاکٹر ناگنات کولے کے مطابق کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے زیلا کلیکٹر ادھائی چودھری نے اورنگاباد زیلے میں بیس مارچ کی شام چھے بجے سے اکتیس مارچ دوہزار بیس تک شراب کا کاروبار بند رکھنے کا حکم دیا ہے اس کے باوجود آج صبح نو بجے کے خریب ہر صدھی نگر حرصول علاقے میں پرکاش دودھے نامی شخص غیر خانونی طریقے سے ایک پلنگ کے نیچے دیسی شراب کی بوتلے رکھ کر ممنوع کاروبار کرتا ہوا پایا گیا جس کے خفزے سے دیسی شراب کے تیرہ باکس اور چالیس بوتلیں اس طرح دیسی شراب کی چھہ سو سولہ بوتلز کا زخیرہ ضبط کیا گیا ڈاکٹر ناگنات کولے نے ایم سی ان کو بتایا کہ پرکاش دودھے کے خلاف شراب بندی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے اے سی پی ڈاکٹر ناگنات کولے نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے جو ہدایات حکومت و انتظامیاں نے دی ہیں ان پر سختی سے عمل کریں خبریں ختم کرنے سے پہلے آئی ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر روس اور خزاکستان کا سفر کر کے لوٹنے والی کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ لیڈی پروفیسر کے سویب نمونوں کی ریپورٹ آئی نیگیٹیو زلہ وہ ہیلت انتظامیاں نے لی راحت کی سانس مگر اب بھی شہریان کو احتیاط برتنے کی ضرورت زلہ کلیکٹر کی ہدایت پر تاجیروں کا پکارا گیا دو روزہ بند ست فیصد کامیاب شہر میں سبھی دکانے بند مگر شہریان کو نہیں اپنی صحت کی پروا مارکٹ میں دن تمام دیکھا گیا عوام کا حجوم 22 مارچ کو منائی جائے گی شبہ میراج علماء اکرام دے رہے ہیں شہریان وہ نوجوان کو عبادت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کا مشورہ راستوں اور بازاروں میں وقت ضائع نہ کرنے کی بھی نصیحت اور بیڑ بائی پاس روڈ پر پیش آیا دل خراش حادثہ تیز رفتار ٹرک کی ضد میں آ جانے سے ایک 65 سالہ ٹو ہیلر سوار کی موت واقع اور ٹرائیور گرفتار کے اس درج تحقیقات جاری اسی کے ساتھ آج کا ایم سی این اردو خبرنامہ اب یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حضیر ہوں گے تب تک میں غوث مہیو دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ